السلام علیکم جنرل سائنس کلاس ایٹ کے پی کے بکس یونٹ نمبر سکس کیمیکل رییکشنز اینڈ بانڈنگ اس یونٹ کا ٹاپک نمبر سکس پوائنٹ ون آرٹو ہم پچھلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں آج کا ٹاپک ہے لا آف کنزرویشن آف ماس یہ بہت سیمپل سی بات ہے کہ جب بھی کوئی کیمیکل رییکشن ہوتا ہے تو اس میں پرادکٹ اور رییکٹنٹ کا ٹوٹر وزن بلکل برابر ہوگا ایک متوازن کمیکل رییکشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک کمیکل رییکشن میں ایٹمز نہ زیادہ ہوں گے اور نہ کم ہوں گے پس رییکٹنٹ کا اور پرادکٹ کا تمام وزن وہ برقرار اور محفوظ ہوگا اس پرنسپل کو لاف کنزرویشن آف ماس کہتے ہیں اس لاکہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ کہ ایک کمیکل رییکشن میں تمام پرادکٹ کا تمام وزن تمام رییکٹنٹ کے تمام وزن کے برابر ہوگا اس کے بعد نیکس ٹوپک ہے ٹائپس آف کمیکل رییکشن کے اقسام سب سے پہلا ہے سینٹیسز رییکشن سینٹیسز کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس رییکشن میں کیا ہوتے ہیں سینٹیسز لفظ کا معنی ہے بننا یا تیار ہونا اس کو ایڈیشن یا کمبینیشن رییکشن بھی کہا جاتا ہے اس میں دو سبسٹائنسز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور اس سے ایک نیا کمپاؤنڈ بنتا ہے ایکیمیکل رییکشن انویس ٹو اور مور سبسٹائنسز کمبائن ایسا ایکیمیکل رییکشن جس میں دو یا دوسرے زیارہ سبسٹائنسز کمبائن ہو جائے تو فارم ایک سنگل کمپاؤنڈ اور اس سے ایک نیا مراقب بن جائے تو اس کو سینٹیسز رییکشن کہا جاتا ہے اس کو ایڈیشن یا کمبینیشن رییکشن بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر جب ہوا میں کربن جلتا ہے تو یہ ہوا میں موجود اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے پروڈیوسنگ کربن رییکشن اور اس سے کربن رییکشن بنتا ہے یہاں رییکشن میں دیکھو کربن جب اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہو جائے تو اس سے سی او ٹو بنتا ہے تو یہ سینٹیسز رییکشن کا مثال ہے کہ دو کمپاؤنڈ جو ہے وہ افس میں کمبائن ہو گیا اور اس سے ایک نیا کمپاؤنڈ بن گیا ایک اور مثال ہے جب خالہ میں ایلیٹرکل ڈسچارج ہوتا ہے نائٹروجن کمبائن ویڈ اکسیجن تو پروڈیوسنگ نائٹرک اکسائیڈ تو نائٹروجن جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور اس سے انو بنتا ہے یہ بھی سینٹیسز رییکشن کا ایک ایک ایگزیمپل ہے کیا آپ جانتے ہیں سینٹیسز رییکشن ہیف مینی انڈسٹریل اپلیکیشن سینٹیسز رییکشن جو ہے یہ کرخان میں بہت استعمال ہوتا ہے جب ہائیڈروجن کو ویجیٹیبل آئیل میں ایڈ کیا جائے کیٹیلسٹ کی موجودگی میں کیٹیلسٹ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو رییکشن کو تیز کرتا ہے تو اس سے ویجیٹیبل گی اور مرگرائن بانتا ہے نیکسٹ ہے ڈی کمپوزیشن رییکشن ڈی کمپوزیشن کے معنی ہے ٹوٹنا ایکیمیکل رییکشن ایکیمیکل رییکشن جس میں ایک سیمبل کمپاؤنڈ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز میں ٹوٹ جائے اس کو دی کمپوزیشن رییکشن کہا جاتا ہے مثال کے طور پر سلور کلوریٹ جو ہے یہ سورج کے روشنی کے موجودگی میں دو سبسٹانسز میں ٹوٹ جاتا ہے دو یا دو کیا آپ جانتے ہیں ڈی کمپوزیشن رییکشن آر یوزڈ ان انڈسٹریز فر پروڈیوسنگ مینی امپورٹنٹ سبسٹانسز ڈی کمپوزیشن رییکشن جو ہے یہ بہت سے چیزوں کو بنانے کے لیے کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے فر اسٹینس ڈی کمپوزیشن آف لائم سٹون چونے کا پتر جو ہے یہ چونہ بنانے کی لیے دی کمپوز کیا جاتا ہے جو سیمٹ کا ایک بڑا جز ہے سٹاپ اینڈ چک میں ہے کمرشلی سوڈیم ایز اپٹینڈ بائی پاسنگ الیکٹرسیٹی ترو مولٹن ان اے سیل سیل ٹویز آلسو پروڈیوسڈ ان دس رییکشن جب سوڈیم کلورائٹ سے الیکٹرسیٹی پاس ہو جائے تو اس سے سوڈیم اور سیل ٹو بنتا ہے اس رییکشن کے لیے ایک بیلنس کیمیکل ایکویشن لکھیں تو اس کے لیے بیلنس کیمیکل ایکویشن یہ ہے کہ این اے سیل یہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے سوڈیم بنتا ہے این اے اور پلس سیل ٹو بنتا ہے اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پر ٹو لکھیں گے اور یہاں پر ٹو ایز ایکویشنٹ ایڈ کریں گے تو یہ بیلنس ہو گیا اس رییکشن کا نیم جو ہے وہ دیکموزیشن رییکشن ہے اس کے بعد نیچٹ ہے ڈسپلیسمنٹ رییکشن ایک ایسا ایکیمیکل ریکشن جس میں ایک تیز ریکشن کرنے والا زیادہ طاقتور ایلیمنٹ ایک کمزور ایلیمنٹ کا جگہ لے جائے تو اس کو ڈسپلیسمنٹ ریکشن کہا جاتا ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایلیمنٹ ریکشن میں دیکھیں کہ زنگ جب ایسا ایسا فور کے ساتھ کمبین ہو جائے تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایسا فور میں جو ہائیڈروجن ہے اس کو باہر نکالتا ہے اور خود اس کا جگہ لیتا ہے یا دوسرا مثال آئیرن کین بی ایکسٹریکٹڈ فرام آئیرن اکسائیڈ بائی ہیٹنگ ویڈا کھوک یہ آئیرن اکسائیڈ ہے جب اس کے ساتھ کاربن ایڈ ہو جائے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو آئیرن ہے اس کو باہر نکالتا ہے اور خود اکسیجن کے ساتھ کمبین ہوتا ہے ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریکشن ایک ایسا کمیکل ریکشن جس میں دو یا دوسرے زیادہ ایٹمز اپنے جگہوں کو تبدیل کرے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس سے نئے مرکبات بن جائے اس کال ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریکشن مثال کے طور پر ڈیریکشن بیٹوین این ایسیڈ این بیس پروڈیوسیز نئو کمپاونٹس ایسیڈ اور بیس ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈسپلیسمنٹ ریکشن کرے تو اس سے ایک نئے مرکبات بنتے ہیں این ایسیل این ایسٹوو یہاں اس ریکشن میں دیکھیں کہ کس طرح سوڈیم جو ہے اس نے کلورین کے ساتھ ریکشن کیا ہے اور ہائیڈروجن جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہو گیا ہے یہ ایک دوسرے مثال بھی دیا گیا ہے اس کے بعد ہے کمبسشن ریکشن کمبسشن کا معنی ہے جلنا ایکیمیکل ریکشن بیٹوین سبسٹانسیز این ایکسیجن ایکسیجن اور کسی چیز کے درمیان ایسا ایکیمیکل ریکشن جس میں کربن ڈیکسائیڈ حرارت اور روشنی پیدا ہو جائے اس کو کمبسشن ریکشن کہا جاتا ہے جب بھی کمبسشن ریکشن ہوتا ہے کوئی چیز جلتا ہے تو اس سے یہ تین چیزیں بنتی ہیں سی او ٹو مطلب دعا اور حرارت اور روشنی لائٹ جو ہے روشنی یہ شغلے کی شکل میں خارج ہوتی ہے مثال کے طور پر برننگ آف کول ان ایئر جب بھی کوئی چیز جلتا ہے تو ہوا میں موجود ایکسیجن اس کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور اس سے کربن ڈیکسائیڈ حرارت اور لائٹ جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے برننگ آف میتین ایز آ کمبسشن ریکشن نیچرل جو قدرتی گیس ہوتا ہے اس کا جنبی کمبسشن ریکشن ہے تی ایچ فور جو ہے یہ نیچرل گیس قدرتی گیس کا فرمولہ ہے اس کے ساتھ ایکسیجن کمبائن ہوتا ہے اور اس سے کربن ڈیکسائیڈ وارٹر ہیٹ اور لائٹ بنتا ہے نیکس ٹاپک انرجی چینجز ان آلکیمیکل ریکشن انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے اگر ویڈیو آج چلے گی تو ویڈیو کو لائک چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی